اسلام علیکم فرنز ویلکم بیک ٹو میر چینل ہوپسو آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج بنائی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی جی یہ ریسپی ہے ملی مچھلی یہ ملی مچھلی کو کیسے فرائے کیا جاتا ہے گھر میں کیسے مسالہ تیار کیا جاتا ہے آئیے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آپ کو میں سمجھاؤں گی کس طریقے سے بنتی ہے تو سب سے پہلے میں بڈی سی پڑھات لوں گی اس میں میں نے ایک دل جو ہے لیمن رکھ لیا ہے تو اس میں ہم بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے کرسپی مچھلی کیسے بنتی ہے یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھڑ کر جو ہے وہ نمک ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز کو تو جی یہ میں اس میں ڈا رہی ہوں گرم مسالہ اس میں میں نے دو چمچ جو ہے گرم مسالے کے ایڈ کی ہیں پیسے ہوئے گرم مسالے کے یہ میں نے لال میچ ایڈ کی ہے یہاں پہ میں نے دو سپون جو ہے وہ بھر کر لال میچ کے ایڈ کی ہیں آپ اس میں اس میں بھی اگر آپ کو لال میچ اتنی زیادہ نہیں پسند تو آپ کم کر سکتے ہیں ویسے مچھلی میں یہ اچھی لگتی ہے زیادہ تو یہاں پہ میں نے ون سپون جو ہے وہ بھر کر حلدی کا ایڈ کی ہے ترمک پاورڈر کا یہ بہت اچھا کلر دیتی ہے یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کر جو ہے وہ 1 & 2 سپون جو ہے میں نے یہ جو ہے پاورڈر ایڈ کی ہے اس کا دھنیے کا پسے ہوئے دھنیے کا تو ایک چمچ بھر کر اس پہ میں نے ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کی ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کھانوں میں خاص طور پر مشلی میں اس میں جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے جی بیسن ایڈ کر رہی ہوں اس کو کرسپی کرنچی بنانے کے لیے 3 سے 4 چمچ جو ہے وہ میں بھر کر اس میں بیسن کے ایڈ کرنے آپ نے اس میں زیادہ بیسن نہیں ایڈ کرنا جتنا کم ہوگا اترہ ہی کرنچی ہوگا تو یہاں پہ میں نے دو کلو کے لیے 3 سے 4 چمچ جو چمچ ہے وہ میں بیسن کے لے رہی ہوں اور اس میں یہ جو ہمارا لیمن تھا وہ ہم اس کو نچوڑیں گے لیمن ایک تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے دوسرا یہ اس میں خٹاس لائے گا اس کو بہت ہی یمی سا بنائے گا تو جب آپ کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور جو بھی کھائے گا تعریف کرے گا یہ دیکھیں جی اپنے اس کو اچھا طریقے سے جی اس کے اندر نہیں چھوڑ لینا ہے اس کو اچھا سے مکس کرنا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں چمچے کی مدد سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن جو ہاتھوں سے ہم کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ سارا مسالہ ایک جسا ہو جائے گا اپنے ہاتھوں سے اچھے سے لیکن یاد رہے کہ اپنے ہاتھ پھلے اچھے سے دھولینے ہیں بعد میں ان چیزوں میں استعمال کرنے ہیں کیونکہ کھانوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے صفائی کی ضرورت تو ہمیں صفائی کا خیار نہ چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہوتی ہے تو یہ جی ہم مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ہلکا سا پانی آئٹ کریں گے گلاس کے ملے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرنا ہے اور ہاتھوں سے اس کو مکس کرتے جانا ہے اس دران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی وڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہ آسانی تو یہ جی آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا پتلا سا پیسٹ کر لینا نہ زیادہ گاڑا ہو اور نہ ہی زیادہ مطلب پتلا ہو تو آپ نے میڈیوم سائز میں درمیانہ سا اس کو کر لینا ہے اس کو مکس کر کے پراد میں پھیلا لیں گے ٹھیک ہے یہ جی ہم نے پراد میں اس کو اچھے سے پھیلا لیا یہ دیکھیں دو منٹ کے بارے اس کا کلر تھوڑا سا ییلو ٹائپ سا ہو چکا ہے مکس کرنے سے اب ہم اس میں جو مچھلی ہے اس کو سارے کو ہم اس کے اندر رکھیں گے اپنے ایک ایک پیس کر کے اس کو اچھے سے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اپنے ساری مچھلی کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال لینا ہے ایک ایک مچھلی کو پکڑ کر مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں گا اگر آپ اس طریقے سے لگائیں تو ایک تو آپ کا ٹائم بجے گا دوسرا مسالہ بھی بہت اچھے سے لگے گا اور یہ جب بنے گی تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی لذیز ہوگا بہت ہی مزیدار ہوگا ٹھیک ہے مچھلی میری فیورٹ ہے کس کس کی فیورٹ ہے مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں تو یہ جی ہم ساری مچھلی کو سکندل ڈال رہے ہیں تو آپ نے ارام رام سے ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ نے بڑے ارام سے مکس کرنا ہے کیونکہ ان میں کنڈا بھی ہوتا ہے لیکن مجھلی مچھلی میں تھوڑا کم ہوتا ہے پھر بھی ان میں جو بڑے کنڈے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں لگنا جائے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بھی بچانا ہے اور اس کو اچھے سے ارام رام سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ اس کو رام رام سے کریں گے تو اس پر اچھے سے یہ جو مسالہ ہے وہ لگ جائے گا اور یاد رہے کہ مچھلی کے مسالہ جو ہم نے لگانا ہے یہ ہم نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو رات کو لگا کے رکھیں گے تو یہ صبح تک اس میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور ساری مچھلی جو ہے وہ اچھے سے یہ جی ہم نے رات میں اس کو رکھ دیا تھا اب ہم اس کو جی فرائے کریں گے تو یہ بہت اس کا لزیز ٹیسٹ ہوگا تو چلے جی ہم فرائے کرتے ہیں تو یہ جی میرے پاس پہلے سے اوئل پڑا ہوا تھا مچھلی کا تو میں نے وہی یوز کیا ہے ہم اوئل کم بھی یوز کرتے ہیں اس لیے میں کم لے رہی ہوں اگر آپ نے ڈی فرائے کرنا ہے تو آپ زارہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اوئلیا ہے اور اس میں میں مچھلی کے پیسے اس کو رکھوں گی آپ نے یہ ایک ایک کر کے رکھنا ہے ایک دم سے دو تین نہیں رکھ دینے آپ نے ایک ایک کر کے رکھنا ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہم فرائے کریں گے لو فلیم پہ ہائی فلیم کریں گے تو یہ اوپر سے پک جائے گا لیکن یہ اندر سے جو ہے وہ کچھی رہ جائے گی تو اس لیے آپ نے اس کو لو فلیم پہ جی پکانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی طریقے سے پکھیں گے لو فلیم پہ یہ پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا کلر آیا ہے اس کا بہت ہی خوبصورت سا تو یہ ہمارے جی پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو چکی ہے فائنلی دن ہو چکی ہے اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ان کا کلر آیا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی اتنی ہی لذیذ تھی میری ویڈیوز کو لاس تک دیکھا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں وزٹ کریں اور کپرن بوکس میں مجھے بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگی اگر آپ نے ٹرائے کی تو آپ کی تعریف کس کس نے کی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھی گیا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ